چلو جی یہ رکھتے ہیں ٹیبلٹ اب اس کے اندر اور یہ فلو بھی یہ دیکھو یہ ساری چیزیں نکال لی ہیں اب پروپر اس کو دیکھنے کے لیے نا آپ وز برادر کی ویڈیو دیکھنا امی ابو نے صبح چلے جانا ہے امی ابو نے صبح جانا ہے تین بجے اسلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ایک نئی اور موسٹ اویٹڈ ویڈیو لے کے آگئی ویڈیو یہ ہے کہ ہم پیکنگ شروع کرنے لگے ہیں امی ابو کے جانے کا ٹائم آگیا ہے تو ہم سیڈ بھی ہیں بڑے مکس سے جذبات ہیں ہمارے تو بس انہیں جذبات کے ساتھ امی ابو کی ہلپ کر رہے ہیں اور ساری پیکنگ ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ذرا دکھائیں روم کی حل تو یہ ساری چیزیں ہم نے کٹھی کر لی ہیں اور کچھ سمانہ آپ کے ساتھ پیک کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا لیکن ساری چیزوں کو کھول کے نا دوبارہ سے ری پیک کرنے کی کوشش کریں گے ہم تاکہ ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں تو چلیے پھر ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ کا نام لے کے پیکنگ شروع کرتے ہیں اب سب چیزیں آگئی ہیں اور یہ جو دو بیگ ہم نے پیک کیے تھے اس کو ابھی ہم نے ویٹ کیا ان میں کافی ابھی دنجائش ہے تو ماشاءاللہ سمان بھی زیادہ ہے اب ہم سارے بیگ ایک ساتھ رکھتے ہیں تو یہ سب وہ بیگ بھی میں پکڑتی ہوں یہ بیگ اب یہ سارا سمان ہم نے مکس اپ کر کے ان میں ڈالنا ہے بیگ یہ ڈالتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں میں جو چیزیں کھولنے والی ہیں ان کی پیکیجنگ جن کی کھولنی تھی وہ بھی ہم کر دیں گے ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا اللہ کا نام لے کے رکھیں آپ مجھے گائیڈ کرتے جاؤ کہ اس میں کیا رکھنا ہے اس میں چوکلٹ رکھو اس میں ٹیبلٹ بھی رکھ دونی ٹیبلٹ کیا ٹیبلٹ کیا ٹیبلٹ کیا ٹیبلٹ کیا ٹیبلٹ کو میں نے پیٹ کر دیا ہے تو اس کو کیا کر رہا ہو اب رفتی دیا آج ساسا یہ بھی یہ دیکھو یہ کھڑا اس کے اوپر ابھی کپڑے آنے ہیں اور ایک ادھر رکھ دیتے ہیں ساتھ چوکلٹس رکھتے ہیں چیز ہوگیا ساتھ کپڑے رکھ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے اوپر نیچے کر کے ساتھ کپڑے رکھ دے ہیں یہ سویٹیں ڈال رہے ہیں یہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں یہ دے ہیں یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ فلکی فلکی ہے تو وہ تو اوپر کر دے ہیں ابھی میرا خیال اس کا وضن چاہتے ہیں یہ سناف ہو گیا میرا خیال تھوڑے چوکلٹس رکھ دے ہیں تیکھ کپڑے ضرور ہیں یقیります یہ سا đi مفلاzuf کر رکھ brushes چوکڑ کا ضرورе ہے جیسٹ ترہی سارے کری بان ہو جائے گا بانailing ہے اس کو ضرورے کر دیتے ہیں اب یہ آپ نے کرنا ہے اتنا یعنی یہ نہیں ہے بانج کی ٹیانچان ہے یہ لگ باند ہ dead باند ہوتے で sepsig یہ ہے دی ریڈ ہو گیا اب دوسرا والا جو انسا ہم نے آپ کے سامنے پیک کیا تھا نا اس میں میں چیزیں ڈالتی ہوں وہ یہ پڑا ہوئے یہ دیکھیں جی یہ اب ہم نا کرنے لگیں اس کا ویٹ اسکیل کے اوپر 23kg ہے یہ کتنا ہوگیا ہے at least 19 20 20 ہوگیا ہے اب اس میں 3kg اور جا سکتا ہے اس میں اور چوکلٹس بھر دیتے ہیں چوکلٹس بھی there is canada ڈالتی ہے اب اس نےرکی کف کے اوپر چوکلٹس دیکھیں جورب Бینی محمود Lin initiatives اس کے نیچے چوکلٹ فوں چکلٹ دکھیں discussions کیوں کو ویٹا ہے اللہ علشاء讓 اس کے پر آپ اوائل ڈال دو میں ہے کہ یہ کہ میں کہتے ہوں اس کے ساتھ چکلٹ سے ڈال دیں کیوں کہ اوائل نہیں ہے اوائل لکھئے کا میں پر صحیح کیا ہے اوائل لکھتے اوائل لکھتے ہیں اوائل لکھتا ہے اوائل لکھتوں چکلٹ پھر کیا ہوں یہاں گھتے ہیں ہمیں گے میں نے 3, 4 کلوں کی گنجائش ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں رکھو یہ بھی پڑی ہوئی ہے 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 نہیں یہ صالد ہے یہ ٹوٹے گی تو نہیں یہ بھی شہر پڑی ہوئی ہے ٹوٹے گے 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 یہ بس آپ دیکھیں یہ بیٹ تو بند ہو گیا پورا پیار ہو گیا اس کے 30 کلوں ہو گیا اگر آپ یہ زیادہ ہی نہ ہو جو پڑی ہو گیا یہ پڑی ہو گیا 23 سے اوپر انہوں نے جانے نہیں دینا ایک کلو بھی نہیں جانے دیتے سو میک شور کہ جب آپ لوگ بھی پیکنگ کریں نا سکیل پاس رکھیں ہاں جی سکیل پاس رکھیں چلو جی یہ رکھتے ہیں ٹیبلٹ اور یہ فلافی فلافی سے کپڑے رکھ دیتے ہیں تاکہ کشننگ ہو جائیں بیچ میں ایک اوئل لائے اور یہ شوز بھی رکھ دیتے ہیں یہ بلکل نئے شوز ہیں اب آپ یہ کہنا شوز کے ساتھ چیزیں رکھ رہے ہو یہ جائے گا موسیقی جائے موسیقی لگے گرے اس میں چلا گیا یہ بچوں کے کپڑے رکھتے ہیں یہ زیادہ ہو جائے ہیں زیادہ ہو جائے ہیں کتنی تھی کنجائش اس میں 5kg کی تھی یہ دو کپڑے ہو جائے ہیں یہ آجیں گے ایتنے وزینی آجیں گے انشاءاللہ اگر نکلے گا تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اس آگیں اس آگیں ان کو دبیوں سے نکالنا پیکنگ سے رہن دیں چلیں چلیں اب امی کی چیزیں پیک کر رہے ہیں پہنے والے کپڑے جو امی لائیں تھی تو وہ بھی ہم نے سوچا وہ رہے ہی نہ جائیں ایک بیکٹرنا پان گیا وہ رہے ہی نہ جائیں یہ صحیح چیزیں چوکڑے یہ سا سا ڈالتے جانا میں نکالیا اس میں بھی چیزیں ڈالتی یہ بھی اس میں یہ بھی اس میں ہے یہ ایسا بابل ریپ میں ہی رہنے دیتے ہیں اس کو کپڑے ڈال کے تھوڑی کچھنگ کر کے اس کے بعد پھر کرتے ہیں یہ جن کے لڈ ہیں لڈ تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر پر پر کے لڈے دیکھو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا لڈہ کر دیکھو یہ سائدوں پر سال کر دیں لو بھی یہ دیکھو یہ ساری چیزیں نکال لیں ہیں اب پروپر اس کو دیکھنے کے لئے آپ وز برادر کی ویڈیو دیکھنا اور یہ جن کے لڈ ہے وہ دوسرے میں پیک کر دیں گے یہ سیشے کی ہیں تو اس دوسرے میں ڈال کریں گے ساتھ ساتھ کشننگ گیر ہو دے گی نا یہ بھی دال دے سامان چوکر کا ڈبا دل دے ڈبے ڈبے اس میں ڈالتے ہیں اور کون سا ڈبا ہے یہ بھی رکھنے ہیں سچے بھی ہم اس کی جگہ اس کو نکال دے چھوٹے کو کہیں ان میں ڈگاؤ چکا لوج یہ چھوڑ ہو گیا یہ یہ چھوڑ ہو گیا یہ چھوڑ ہو گیا کو یہ سے بھی رکھ دے یہ بچیوں کےوں کو بھی رکھ دیں یہ چھوڑڑ ہیں یہ دیکھو جی یہ سمان ہم نے پیک کر دیا اور یہ سارا ادھر لگا دیا سائیڈ میں تاکہ گزرنے کی جگہ بن جائے سمان وغیرہ پیک کرنے کے بعد ہم دعا ابراہیم کو سکول سے لے کی آئے ہیں اور اب ہو گیا ہے شام کے کھانے کا ٹائم تو کھانا کھا رہے ہیں اور دعا نا ہمیشہ اببو کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کر دیا تو وہ بھی وہ ساتھ ساتھ کر رہی ہے اببو نے کہا لا میں تجھے کام کرا دوں تو بس اب ہم اببو امی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور یہ دیکھو ادھر لڈو بھی پڑی ہم امی کے ساتھ لڈو کھیلتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں لڈو بھی کھیلیں گے ساتھ سا چائے پیئیں گے ہے نا ابراہیم ابراہیم ادھر بیٹھا ہوا ابراہیم کھیلتا ہے امی کے ساتھ لڈو امی کی بھی اتنی گوٹیاں مارتا ہے ابراہیم تھوڑا سا سہر ڈوا ہوا تو کوئی بات نہیں ابراہیم انشاءاللہ انشاءاللہ we'll meet again چلو کھانا کھائیں لو بھئی ابراہیم اور دعا آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں کہ امی ابو نے جانا ہے تو ہم نے دیر سے سونا ہے تو اب آپ امی ابو کو مل لو اللہ حافظ کر لو اور پھر انشاءاللہ امی ابو نے صبح چلے جانا ہے امی ابو نے صبح جانا ہے تین بجے ابو سے بھی مل لو آمین چلو اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ملیں گے چلو اب آپ سونے کے لیے چلو لے جی اب اس وقت ٹائم ہے تقریباً تین بجے میں تو ہم جا گئے ہیں بچے ابھی سوئے میں ہیں اور امی ابو بس ریڈی ہو رہے ہیں تو امی ابو کو بس الویدہ کہنے کے ٹائم آ گیا ہے ہم بس امی ابو کو تھوڑا بود ناشتہ کراتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کیونکہ ابھی جب انہوں نے جانا ہے نا تو نو بجے فلائٹ ہے اور تین بجے میں ابھی گھر سے نکلیں گے گھنٹے تک تو ناشتہ واشتہ کراتے ہیں امی ابو ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو جی ابو پیپر اپنے سوٹ آٹ کر رہے ہیں پاسپورٹس ریڈی کر رہے ہیں اور یہ امی ادھر ناشتہ کرنے لگی ہے چلو جی ادنان ریڈی ہیں پھر ائرپورٹ جانے کے لیے بس آج جو پتہ نہیں لگا امی ابو آئی ہے تین چار ماہ دے گئے بچوں گے 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 سامان صاحب لوگ خیلقے ہیں اور دعا کریں کہ سامان ٹائم صحیح پہنچ جائے چلو جی اب ساروں کے ریویوز لیتے ہیں پہلے اببو سے پوچھتے ہیں اببو جی کیسا ٹائم گزرا آپ کو کیسا لگا یہاں آکے بہت اچھا لگا ہے جب سے آئے ہیں جیسے پاکستان میں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں سائمہ نے بڑی خدمت کی ہے بڑی اچھ تھی کیسے اور بہت ہی اچھ تھی کیسے سارا کچھ اتنا ٹائم گودر ہے شوپنگ کرتے رہے ہیں ویسے ہی دروں در پھرتے رہے ہیں اپنے عزیزوں کو ملتے رہے ہیں رشتہ داروں کو بڑا اچھا ٹائم گودر ہے پس کلاس زبادست انشاءاللہ پھر آئیں گے چلو امی سے پوچھتے ہیں ہاں جی امی جی آپ کا کیسا ٹائم گزر ہے کیسا لگا بہت ایسا لگا اپنے گھر بیٹھے ہیں وہ بھی بچے ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں وہ بھی انتظار کریں بڑا اچھا وقت گزر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے ماں بیٹیوں کی طرح ہمارا وقت گزر ہے چلو جی جانے کا ٹائم آگیا ہمیں ابو جا رہے ہیں چھیک ہے گاڑیوں میں بیٹھنے لگی ہے تو یہ دیکھیں بس گاڑی رڈی ہے لو جی گھر والوں کے گھر جانے کا ٹائم آگیا جا رہے ہیں گھر واپس امی ابو یہ دیکھیں جی انشاءاللہ انجلوی میٹ اگین یہ دیکھیں جی امی ابو کو ہمارے پاس سے گئے ہوئے تقریبا کوئی بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں شام ہو گئی اب میرا تو آج سارا دن صفائیوں میں اور ادھر ادھر سارا چیزیں سمیٹنے میں گزر گیا تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ باقی سارے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی دعا ادھر سوئی ہوئی ہے دعا کی آج طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آئی تھی وہ بور ہو رہی ہے امی ابو کو مسکہ رہی ہے تو اس کی طبیعہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں ادھران ائرپورٹ سے چھوڑ کے آئے ہیں اور ادھر سوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں اور ابراہیم اپنا ہوم بک کر رہا ابراہیم گوڈ بوئی ہے ہے نا ابراہیم ییس ابراہیم اپنا ہوم بک کر رہا لو جی بڑی اداستی کے ساتھ اب میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرنے لگی ہوں ہم نے امی ابو کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا بڑی زبدس میموریز بیلڈ اپ کی ان کی خدمت بھی کی اپنی حمد سے زیادہ ان کی خدمت کی اور کوشش کی ہے کہ وہ ہم سے خوش خوش جائیں اور آئی ہوپ کہ وہ خوش ہوں گے اور ان دا اینڈ گھر والوں نے گھری جانا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس تھوڑے دن کے مہمان تھے بس آئے اور چلے گے اب وہ اپنے گھر جالے گئے ہیں تو یہی وہی بات ہے کہ گھر والوں نے گھری جانا ہوتا ہے اپنے اپنے گھروں میں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ